بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ جہاد کرنے جائیں گے میرے بعد اور جب مہدان جہاد میں تو ایک اعلان ہوگا اعلان یہ ہوگا کہ کیا تمہارے اندر کوئی نبی پاک کا صحابی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہوگا ان کے اندر یہ بخاری مسلم ایک صحابی ہوگا میرے قریم و رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک صحابی کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا کر دے گا اب جو بات میں کہنے لگا ہوں اس پر آپ نے گوھر کرنی ہے حضور یہ نہیں فرماتے صحابی ٹھیک تھی اصلہ ٹھیک تھا بھئی دلیری سے لڑنا یہ نہیں فرمایا فرمایا میرا صحابی ہوگا تو اللہ نہ صحابی کی نہ صحابی کی کوئی شہر نہیں بس حضور کا صحابی ہے نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرا صحابی موجود ہونا تو رب اس کی اتنی حیاء کرتا ہے کہتا ہے آیا ہو وہ بندہ جو میرے نبی پاک کے ساتھ رہا ہو اور میں انہیں نقام کر دوں میں نے ان کے لیے کامیابی لکھ دی ہے اگر صحابی موجود ہو تو رب حیاء کرتا ہے اور کامیابیاں دے دیتا ہے تو صحابہ کی موجودگی میں تو رب حیاء کرتا ہے اور تو حضور کا امت ہی ہو کے صحابی کا حیاء نہ کرے تو اس طرح کی باتیں کرے تو ریٹنگ بڑھانے کے لیے کانیاں چھیڑے داستان سرائی کرے تو دست درازی کرے تو زبان کھولے میری بات کو یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک دور آئے گا پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے پھر پوچھیں گے کوئی صحابی ہے تو پھر کوئی بول کے کہے گا نہیں وہ سارے چلے گئے جو حضور کی زیارت کرنے والے وہ ساری آنکھیں بند ہو گئیں قبروں میں چلے گئے انہوں نے زمین کو نور بنا دیا وہ اب رخصت ہو گئے اب کوئی موجود نہیں ہے حضور کو دیکھنے والا تو رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دوسرا اعلان ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ ہی ہو جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو صحابی کو دیکھا ہو صحابی کو دیکھا ہو لوگ کہیں گے ایک بندہ آج جنگ میں ایسا آیا ہوا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا رب گویا فرما رہا ہے اللہ حیاء کر رہا ہے یہ میرے نبی پاک کے صحابہ کے پاس بیٹھنے والا بندہ ہی آگیا ہے اور تلوار لے کے ہی آگیا اب کامیابی نہ دوں رب کامیابیاں عطا فرما دے اور حدیث سیاستہ کی ہے اس کو یاد رکھنا کریم رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے پھر سوال ہوگا صحابی ہے کوئی نہیں تابی ہے کوئی نہیں تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے ذرا دیکھیں یہ رسول کائنات کے لفظ آپ ذرا صحابہ کی خالی زیارت کی تاثیر دیکھیں ان کا مقرم ہونا مغزز ہونا قابل اکرام ہونا ملاحظہ فرمائیں کریم رسول فرماتے ہیں صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کرنے والا صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کرنے والا یعنی تابی کو دیکھنے والا موجود ہوگا لوگ کہیں گے ایک بندہ ہے جس نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا تھا نہیں پھر سمجھیں ایک بندہ ہے جس نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا تھا صحابی کو دیکھنے والے وہ دور بیٹھے تھے رومی کشمیر تو کہنے لگے جنہ نے دل پر جانی جتھا چلو اکھیاں اتاک لئی تو ملے آتے ساجن ملے آتے ہون آسان لگ گئیاں فرمایا صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا ہے میرے معبوب فرماتے ہیں رب اس کی برکہ سے فتح عطا کر دے گا تو اللہ تو اس بندے کی بڑی حیاء کرتا ہے جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو تھوڑا احتیاط کرے زندگی میں تھوڑا احتیاط کرے میرے دور کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے میڈیا کا آزاد ہونا بڑا فتنہ ہے اس کے فوائد ہیں لیکن میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں ذاتی طور پر تجربہ کر کے کہ اس کے فوائد کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں